بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہندو مت کب شروع ہوا اس کی تعلیمات کیا ہیں ہندو مت میں خدا کا کیا تصور ہے ہندو مت کے مختلف دیوتاؤں کا تعارف کیا ہے اور ہندو مت کے عقائد کیا ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین ہندو مت عیسائیت اور اسلام کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے ہندو مت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی مذہب نہیں بلکہ یہ مختلف مذہبی روایات اور کلچرز کا مجموعہ ہے ہندو مذہب کا کوئی بانی نہیں بلکہ یہ ایک ارتقائی سفر تاک کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے اس وقت دنیا میں اڑائی عرب سے زائد لوگ ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں ان میں سے نوے فیصد صرف بھارت اور نپال میں عباد ہیں ہندو مت تقریباً چار ہزار سال قدیم مذہب ہے ہندو دھرم ہندہ رہائی چار مذہب میں سے ایک ہے جبکہ دیگر مذہب میں پارسی بودھ مت اور جین مت ہے جب آریای لوگ بڑے سگیر میں آئے تو اپنے ساتھ اپنی مذہبی روایات اور تعلیمات بھی لے کر آئے جو کہ ارتقائی سفر تاک کر کے ہندو دھرم میں تبدیل ہوگے ہندو بات میں مختلف متزاد روایات اور رسوم پائی جاتی ہیں اس میں دہریت، اے خدا کا تصور، فطرت پرستی، ہیوان پرستی، آتش پرستی اور برد پرستی سب شامل ہیں اس مذہب کو قدیم ویدوں کا مذہب بھی کہا جاتا ہے قدیم وید دور کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا سابقہ ویدی دور، دوسرا آخری ویدی دور اور تیسرا ہندو دور ویدی دور میں آریاؤں کی چار مشہور ویدی کتب تھی جن کو آریائی پندتوں نے بعد میں مرتب کیا یہی کتابیں بعد میں ہندو مت میں بھی مقدس کتب کا درجہ پا گئیں ان میں رگ وید، سام وید، یاجر وید اور اتھروا وید شامل ہیں رگ وید میں حمدیہ یا تعریفی نظمیں پائی جاتی ہیں جبکہ دوسری بڑی کتاب سام وید میں مختلف منطر شامل کیے گئے ہیں یاجر وید میں وہ منطر شامل ہیں جن کو پوجہ کے وقت پڑا جاتا ہے آخری وید یعنی اتھروا وید اس میں بوت پریت، جھاڑ پھونک اور جادو ٹونے کے منطر شامل ہیں زمانہ قدیم میں اس مذہب کو ہندو عظم نہیں کہا جاتا تھا بلکہ دریائے سندھ کی وادیوں کو سندھ یا سندھو دیش کہا جاتا تھا جب فارس کے ذریعے عرب اس علاقے میں آئے تو اس علاقے کو سندھ یا سندھو کی بجائے ہندھ اور لوگوں کو ہندو کہا جانے لگا اسی سے علاقے کا نام ہندوستان اور لوگوں کو ہندو کہا جانے لگا آریائی دور میں برمن لوگ ہی مذہب کی تشریحات کرتے تھے اسی لیے ان افکار اور نظریات کو برمنی مت کہا جاتا تھا ہندویزم میں جس طرح کسی ایک شخصیت کی تعلیمات شامل نہیں اسی طرح ان کی کوئی ایک مقصود کتاب بھی نہیں عبادت کا کوئی متفق کا طریقہ نہیں اور نہ ہی زندگی گزارنے کے حوالے سے کوئی واضح مذہبی احکامات موجود ہیں برمنی مت کے بعد پہلی دفعہ اس مذہب کو سن اٹھارہ سو سولہ عیسوی میں راجہ رام مہن رائے نے استعمال کیا اور بعد میں انگریز دور میں بطور ہندویزم یا ہندو مت یہ مذہب مشہور ہوا ہندو مت کے بعض مورخین کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام ہی ہندی دوتا شنکر ہیں ہندو مت کی تدوین نور ازمیہ دور میں ہوئی اسی دور میں ہندووں کے دوتا برہما شیوہ اور وشنو مشہور ہوئے اور ساتھ ساتھ سر فتی دیوی نے بھی شہرت پائی آریائی قوم نے خطے میں اپنے پجے گالنے کے لیے ذات پات کی تقسیم کو مضبوط کیا ہندو دھرم کے مطابق چار معاشرتی طبقات ہیں جن میں برہمن ہندو دھرم کے نزدیک یہ برہما کے مو سے پیدا ہوئے ان کے ذمہ مذہب کی تبلیغ اور پوجہ پات کرنا ہے اور یہ سب سے اعلیٰ رتبہ کے لوگ شمار کیے جاتے ہیں دوسرا طبقہ کھشتری یا چھتری یہ برہما کے شینے سے پیدا ہوئے ہندو تعلیمات کے مطابق ان کا کام حکومتی نظام کو چلانا اور اسکری محاض پر ذمہ داریاں سر انجام دینا ہے تیسرہ طبقہ ویش یہ تجارہ سے منسلک ہیں اور مختلف سماجی خدمات سر انجام دینے کے ذمہ دار ہیں چوتھہ طبقہ شودر کہا جاتا ہے کہ یہ برہما کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں ہندو دھرم میں یہ سب سے کم تر طبقہ ہے ان کو بہت سے بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں انہیں ناپاک تصور کیا جاتا ہے اگر یہ کسی برہما کو چھو بھی لیں تو برہما اپنے آپ کو دوبارہ پاک کرتا ہے اور شودر کو اس کی سزا دی جاتی ہے ہندو دھرم میں ہندو دیوتاوں کا عقیتہ کچھ یوں ہے ان کے ہاں پہلے دیوتا برہما اسے خالق دیوتا مانا جاتا ہے دوسرا وشنو اس کو ربوبیت کا دیوتا یعنی نظام کائنات کو چلانے والا دیوتا کہا جاتا ہے تیسرا شیوہ اسے فنا اور موت کا دیوتا کہا جاتا ہے ان تینوں دیوتاوں کو تری مورتی کہا جاتا ہے ان کے بعد سرچوٹی ہندو دھرم میں برہما کی بیوی سرچوٹی کو بھی ایک دیوی کا درجہ حاصل ہے ناظرین ہندو مت میں بہت سے فرقے ہیں اور ہر فرقے کا عبادت کے لائق دیوتا بھی مختلف ہے ہندو مت کے مشہور چھے فرقوں میں سے وشنو مت یہ وشنو کو رازق مانتے ہیں وشنو کو چار بازوں والا دکھایا گیا ہے اس کی بیوی لکشمی ہے اس کو بھی دیوی کا درجہ حاصل ہے لکشمی دیوی کو دولت کی دیوی مانا جاتا ہے جبکہ وشنو کو کائنات کا محافظ دیوتا کہا جاتا ہے دوسرا فرقہ شیوہ مت یہ فرقہ شیوہ کو خدا مانتا ہے اسے مہادے بھی کہا جاتا ہے اس کی بیوی پاروتی تھی جس کے مختلف روح تھے اسی وجہ سے اسے درگا کالی اور عرما پاروتی کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے تیسرا فرقہ شکتی مت یہ فرقہ شکتی کی پوجہ کرتا ہے ان کے نزدیک شکتی ایک عورت ہے یعنی وہ مونس ہے اسے درگا کالی اور بھوانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چوتھا فرقہ گن پتی مت اس فرقہ کے لوگ دیوتا شیوہ کے بیٹے گنیش کی پوجہ کرتے ہیں گنیش کو ہاتھی کے سر والا دکھایا گیا ہے پانچوان سوریا مت یہ فرقہ سورج کو دیوتا مانتا ہے اور طلوع غروب کے وقت سورج کی پرستش کرتا ہے چھتا سمات ستر یہ فرقہ ایک وسیع نظر فرقہ ہے یہ تمام دیوتا پر یقین رکھتا ہے ہر دیوتا کی اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق پوجا کی جاتی ہے ناظرین ہندو دھرم کے اقائد بھی مستقل نہیں ہیں اس میں وقتن وقتن تبدیلیاں بھی آتی رہی ہیں چند بڑے اقائد میں سب سے پہلے مخلوق پرستی اس اقیدے کے مطابق درخت وں گائے بندر سام آگ اور سورج کی پوجا کی جاتی ہے دوسرا اقیدہ تناسخ یعنی آوہ گون بھگون کیتہ کے مطابق ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ جنم دیا جاتا ہے مرنے کے بعد عمال کے نتیجہ میں مقصود عرصہ کے لیے اسے نرگ یعنی دوزخ میں رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے نیا جنم دیا جاتا ہے یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک نیک عمال جمع کر کے روح مکتی یعنی نجات حاصل نہیں ہو جاتی یق یعنی قربانی ابتدائی زمانے میں قربانی ہندو مد کی تعلیمات کا حصہ تھی مختلف راجاؤں کے دور میں گھوڑے کی قربانی کی جاتی تھی اوائل دور میں انسانوں کی قربانی کا بھی رواج تھا اب بھی اکثر قربانی کالی ماں کے نام پر دی جاتی ہے اور قربانی کے لیے بھی سے کو انتخاب کیا جاتا ہے اس کے بعد ستی ہندو مذہب کے ابتدائی دور میں خامند کے مرنے پر خامند کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا جسے ستی کی رسم کہا جاتا تھا اب ہندوستانی قانون میں اس پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اب ستی کی رسم تقریبا ناپید ہو چکی ہے ہندو دھرم میں آخری رسومات ہندو دھرم کے مطابق مردے کے مرنے کے بعد اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے اور اس کی راک کو دریا میں بہا دیا جاتا ہے ہندو مذہب کو اختیار کرنے کا طریقہ ہندو مذہب کو اختیار کرنے کا کوئی مقصوص طریقہ نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں بازابتہ پابندیاں ہیں وہ بھی ہندو ہے جو مندر میں جا کر پوجا کرتا ہے اور وہ بھی ہندو ہے جس کے مندر میں جانے پر مندر پلید ہو جاتا ہے ناظرین ہندو دھرم میں عبادت کا کوئی مقصوص طریقہ موجود نہیں مختلف میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ ویدوں میں سے مختلف بھجن گئے جاتے ہیں یہی ان کا عبادت کا ایک معروف طریقہ ہے ہندو مد کی مشہور کتابوں میں مہا بھارت سب سے زیادہ طویل اور قطیم کتاب ہے اس میں رجمیہ کا رامے بیان کیے گئے ہیں اس کی اٹھارہ جلدے ہیں جن میں بھگون گیتہ اور یوگ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اس میں ایک معورائی جنگ مہا بھارت کا ذکر بھی ملتا ہے دوسری کتاب رامائن یہ ہندووں کی دوسری قدیم کتاب ہے اس میں رام چندر اور سیتا قبل مسیح کے بعد والمیکی نے مرتب کی اس کے بعد دھرم شاستر اس کتاب میں مذہب کی بنیادی ادایات کو تحریر کیا گیا ہے پران یہ پیش کتابوں کا ایک مجموعہ ہے یہ تخلیق کائنات زندگی اور دیوتاؤں کے حالات زندگی کے بارے میں مفصل کتاب ہے ناظرین ہندو اور بدھ مت کے مقابلہ میں ہندو مذہب انتہائی کمزور پڑ گیا تو شکر چاریہ نے اس کے جابتے اور خد و خال یک سر تبدیل کر کے نئے ترسرے سے مرتب کیے جس میں ہر قوم اور ہر ذات کے لوگوں کو ہندو عزم میں شامل ہونے کی گنجائش پیدا کی گئی ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ایک آوش پسند آئی ہوگی بہت جال دیکھنے معلوماتی اور دلشت ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں